بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شفاق مشتاق آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ تین کام لازمی کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ تین کام لازمی کریں ملک ریاض نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کا شمار پاکستان کے چند امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہوئے امارات کے خواب دیکھنے والے نوجوانوں کو تین تجاویز بھی دیں ہیں جن پر عمل کرنے سے کامیابی کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ملک ریاض نے انکشاف کیا کہ انہوں نے راولپنڈی کے مسلم ہائی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور دوسرے سال تین سو تیتیس نمبروں کے ساتھ میٹرک کرنے میں کامیاب ہو سکے اگر تین سو بتیس نمبر ہوتے تو دوسرے سال بھی فیل ہی ہوتا بہت غربت دیکھی اور اب اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا ہے امیر لوگوں کی کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ انتالیس میں سے پینتیس افراد پڑھائی میں نالائک ہی تھے بل گیٹس کو ہی دیکھ لیں اگر یونیورسٹی سے نہ نکالا جاتا تو وہ آج کے بل گیٹس نہ ہوتے ملک ریاض نے بتایا کہ اللہ نے لوگوں سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اور اسی طرف لگا دیتا ہے میں آج اگر ڈاکٹر ہوتا تو کچھ اور پوزیشن ہوتی انہوں نے تین اصول بھی نوجوانوں کے ساتھ شیئر کیے اور بتایا کہ خواہش سب سے پہلے آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش ہونی چاہیے اگر آپ کچھ اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی خواہش ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار یا اس کی راہ پر خرچ ملک ریاض نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے یعنی فراخ دلی سے صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ پر دینا چاہیے اس سے برکت آتی ہے سکول میں تھا تو تب ہی پانچ آنے روز اللہ کی راہ پر دیتا تھا ویل فیر سے نو آدموں کا کھانا شروع کیا تھا اور آج جتنے لوگوں کا انتظام ہوتا ہے حساب بھی نہیں اس کی راہ پر ایک لاکھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ستر گناہ دیتا ہے اپنے کام سے محبت اپنے کام سے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے محبت یا عظم آپ کا جتنا مضبوط ہوگا کامیابی اتنی ہی جلدی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دے گا دل اور دماغ کامیابی سوچ رہا ہوگا تو آپ کوشش بھی کریں گے آپ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا کام کراتا ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے اس کے علاوہ کامیابی کے لیے جو بہت ضروری بات ہے وہ ہے آپ کے اندر آدات کا ہونا آج سے اپنے اندر اچھی اچھی آدات اپنا لیں کیونکہ اگر ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ زندگی میں وہی کچھ کرتے رہے جو کرتے آ رہے ہیں تو وہی ملتا آئے گا جو ملتا آ رہا ہے آج سے اگر ہم نیا کرنے کی سوچیں گے تو نیا ملے گا تو اپنے اندر آج سے ہی اچھی اچھی آدات اپنائیں تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے محنت کرنا کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا جس طرح کہتے ہیں تو محنت کر دے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کے بارے میں شکریہ اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں واسلام